بھارت میں ایسے کئی مندر ہے جن کے چمتکار کو دیکھ کر لوگ چونک جاتے ہیں جس کے چلتے ان مندروں میں بھگتوں کی ویڑ لگی رہتی ہے یہاں کوئی نہ کوئی چمتکار ہوتا رہتا ہے لیکن آج میں آپ کو چار ایسے مندروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں لوگ بھوت بھگانے کے لیے جاتے ہیں ان مندروں میں بھوت پرویس نہیں کر سکتے ان مندروں کی مہیمہ بھی انوکی ہے اور یہاں سبھی درم کے لوگ جاتے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ان چار مندروں کے بارے میں تو نمبر ایک پر آتا ہے ملازبور مندر مدہ پردیس کے بیتول جلے میں ہر سال سردہ پکس کی امسک کی رات نرمدہ کے کنارے بھوتوں کا ملہ لگتا ہے ملازبور کے بابا کی سمادھی اسطل کے آسفاز کے پیڑوں کی جھکی ڈالیا الٹے لٹکے بھوت پریت کی یاد تاجہ کرتی ہیں مانا جاتا ہے کہ جس بھی پریت بادا سے پیڑ دویکتی کو چھوڑنے کے بعد اس کے سریر کے اندر سے پریت بابا کی سمادھی کے ایک دو چکر لگانے کے بعد اپنے آپ اس کے سریر سے نکل کر پاس کے کسی بھی پیڑ پر الٹا لٹک جاتی ہے نمبر دو پر آتا ہے بھانگڑ کا مندر بھانگڑ مہل کے اندر ایک وصال مندر ہے یہ مندر عجیب و قریب کانیوں کے لئے کھوک کھات ہے یہاں کانیا پر چلی تھے کہ مہل میں رہنے والی رانی سے ایک تانترک بہت پریم کرتا تھا جب رانی نے اس کے پریم کو انکار کیا تو تانترک نے پورے مہل کو بدل دیا آج بھی مہل میں اتر کی خصبو آتی ہے مندر میں کوئی پوجن نہیں کرتا پر وہاں ہمیسہ پھول ہوتے ہیں نمبر تین پر آتا ہے بالاجی مہاراج مندر بالاجی مہاراج کے علاوہ یہاں سری پریتراز سرکار اور سری کوتوال کپتان بہراو کی مورتی بھی ہے پریتراز سرکار جہاں دنڈا دکاری کے پد پر آسین ہیں وہی بہراو جی کوتوال کے پد پر آسین ہیں یہاں آنے پر ہی معلوم چلتا ہے کہ بوت پریت کس طرح سے مندر کو پریسان کرتے ہیں دکی ویکتی مندر میں آ کر تینوں دیو گنوں کو پرسات چڑھاتے ہیں بالاجی کو لڈو پریتراز کو چاول اور بہراو کو اڑد کا پرسات چڑھاتے ہیں اس پرسات میں سے دو لڈو روگی کو کھلائے چاہتے ہیں جس سے منصر کے اندر کا پریت بھاگ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ چوتھے نمبر پر آتا ہے ساردہ ماتا مندر مادہ پردیس میں ستنہ جیلے میں بھی ایک زار تریسٹھ سیڈیا لانگ کر ماتا کے درسن کرے جاتے ہیں اللہ اور ادل ساردہ ماتا کے بڑے بھکت ہوا کرتے تھے ان دونوں نے ہی سب سے پہلے جنگلوں کے بھی ساردہ دیوی کے اس مندر کی گھوٹ کی تھی اس کے بعد اللہ نے اس مندر میں بارہ سال تک تپسہ کر دیوی کو پرسن کیا تھا ماتا نے انہیں امرتتو کا اجریبات دیا اللہ ماتا کو ساردہ مائی کہہ کر پکارا کرتا تھا ماننی تا ہے کہ ماتا ساردہ کے درسن ہر دن سب سے پہلے اللہ اور ادل ہی کرتے تھے تو یہ تھے بھائیت کے چار بہت بھگانے والے مندر تو آج کے لئے دوستو بس اتنا ایک کل میں پھر کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا تب تک کے لئے نمسکار